وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْتَفَى اما بعد عَوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ مَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ سبحان ربکر رب العزت اما یصفون وَسَلَامٌ عَلَىٰ الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صُلِّ عَلَىٰ سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ عَلَىٰ سَيْدِنَا مُحَمَدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمَ جب کوئی بندہ باجمات نماز شروع کرتا ہے تو اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ امام کی افتدا کریں جو امام کرے اس کو وہی کرنا پہ اگر مقتدی امام سے پہلے رکوع میں چلا جائے امام سے پہلے سجدے میں چلا جائے تو اس کی نواز نہیں ہوتی امام کی افتدا واجب ہے ہماری پوری زندگی کے امام حضرت محمد مصطفیٰ احمد محتبا صلی اللہ علیہ وسلم ہے لہذا ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ہر ہر کام میں ہر ہر عمل میں اپنے نبی علیہ السلام کی اتبا کریں اللہ رب العزت کے قرآن میں نے فرمایا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُو تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو عطا کریں تم لے لو وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُو اور جس چیز سے منع کریں اس سے منع ہو جاؤ یہ حکم خداوندی ہے اللہ کا حکم ہے اور اللہ فرماتے ہیں کہ مَنْ يُتِعِرْ رَسُولَ فَقَدْ عَتَا اللَّهُ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی جو کام بھی نبی علیہ السلام کے طریقے پر کریں گے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگا حتیٰ کہ ایک بندہ سنت طریقے کے مطابق بیت الخلا میں جاتا ہے تو اس کو زیادہ سواب ملے گا بنی ست عثمان دیکھیں جو نفل کی نماز پڑھ رہا ہے حالانکہ وہ حالت نماز میں ہیں لیکن نماز جو پڑھ رہا ہے وہ نفل ہے اور یہ جس پر عمل کر رہا ہے وہ عمل سنت ہے تو سنت طریقے پر بیت الخلا کا استعمال کرنا بھی نفلی نماز سے زیادہ درجہ پا جاتا ہے اس لئے ادازہ لگائیے کہ اگر ہم سنت کام کو سنت کے مطابق کریں گے تو پھر اس پر ہمیں کتنا عجر ملے گا شادی بیعہ کے موقع پر دلہن کو سجاتے ہیں آنکھوں میں سرمہ ڈالتے ہیں تو دلہن سمجھتی ہے کہ خامند کی نظر میں میری آنکھیں خوبصورت نظر آئیں گے ہاتھ میں چوڑیاں ڈالتی ہے تو سمجھتی ہے کہ اب میرے بازو خامند کی نظر میں زیادہ خوبصورت ہے انگلیوں میں انگوٹھی ڈالتی ہے تو سمجھتی ہے کہ اب میری انگلیاں خامند کو زیادہ خوبصورت نظر آئیں گے جس جس عضو میں وہ زیور پہنتی جاتی ہے گویا خامن کی نظر میں وہ زیادہ خوبصورت ہوتی جاتی ہے اسی طرح جو بندہ جس عضو کو سنت کے مطابق بنا لیتا ہے وہ عضو اللہ رب العزت کے نظر میں خوبصورت ہو جاتا ہے جس کی آنکھوں کا دیکھنا سنت کے مطابق بن گیا اس کی آنکھیں اللہ کی نظر میں خوبصورت ہوئے جس کا چلنا سنت کے مطابق ہو گیا اس کی چال اللہ کیا خوبصورت ہے حتیٰ کہ سر سے لے کے پاؤں تک جو بندہ اپنے جسم کے عذاب کو سنت کے مطابق بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ ایک سجے ہوئی دلن کی ماندد خوبصورت بن جاتا ہے اللہ اس کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں پیار کی نظر سے دیکھتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا میں لوگ برینڈ کا بڑا خیال کرتے ہیں خاص طور پر عورتیں تو برینڈ باجی بنی ہوتی ہیں ہر کام میں برینڈ کون سا ہے جی ایسی نظر آتا ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی سنت برینڈ کی تلاش میں ہوتے ہیں جو بندہ سنت کے اوپر عمل کرتا ہے تو فرشتے شوق کے ساتھ اس عمل کو لے لیتے ہیں اور اللہ کے حضور پیش کر لیتے ہیں بعض چیزوں پر گورنمنٹ دیکھتی ہے کہ ریجسٹرڈ کی مہر لگی ہوئی ہے یا نہیں اگر نہ لگی ہوئی ہو تو پھر اس بندے کو پکڑتے ہیں اور کاروائی کرتے ہیں صرف اسی کو کام کی اجازت ہوتی ہے کہ جس کے پرادکٹ کے اوپر ریجسٹرڈ کی مہر لگی ہوئی ہو اللہ رب العزت کے ہاں بھی ایسا ہی معاملہ ہے قیامت کے دن بندے کے عامال اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو فرشتے جس عمل پر سنت کی مہر لگی دیکھیں گے اس کو قبول کر لیں گے اور جس پر سنت کی مہر نہیں لگی ہوگی اس کو پیچھے اٹھا دیں گے کتابہ ہم واقعہ لکھا ہے کہ ایک مزرگ اپنے بچون کو آکے لکھتے ہیں کہ میں بہت چھوٹا سا تھا مندر سے پڑھنے جاتا تھا تو ایک گلی سے گزرتے تھے بڑھیا کا گھر آتا تھا وہ بڑھیا میرے انتظار میں بیٹھی ہوتی تھی جب میں ماں سے گزرتا وہ مجھے پیار سے بلاتی اپنے پاس بٹھاتی اور کھانے پینے کو میٹھی چیزیں دیتی تو میں بڑا خوش ہوتا کہ یہ بڑھی اممہ میرے اوپر بڑی شفقت کی نظر رکھتی ہے وہ اس سے پیار کرتی ہے اب احران بھی ہوتا کہ آخر یہ مجھ سے کیوں اتنا پیار کرتی ہے وہ فرماتے ہیں ایک دن میں نے بڑھی اممہ سے پوچھ لیا کہ اممہ آپ سے میری کوئی استغاری تو ہے نہیں آپ مجھ سے کیوں اتنا پیار کرتی ہیں جہاں دیکھتی ہیں آپ کی آنکھیں تھنڈی ہو جاتی ہیں آپ کے چہرے پہ مسکراہت آ جاتی ہے آپ اتنے پیار سے مجھے گھر میں بٹھاتی ہیں چیزیں کھلاتی ہیں خوش ہوتی ہیں اس نے کہا کہ میرا بھی ایک بیٹا تھا وہ بے اکل تمہارے ساتھ مشابہ تھا جب کبھی تم میرے سامنے آتے ہونا مجھے اپنا بیٹا یاد آ جاتا ہے میں ظاہر میں تمہیں فاس بٹھاتی ہوں اور تصور میں میں اپنے بچے کو یاد کر رہی ہوتی ہوں وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک بڑیا اپنے بچے کے مشابہ کسی بچے کو دیکھ کر اتنا خوش ہوتی ہے تو جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ظاہر کو اپنے محبوب سلم کے ظاہر کے ساتھ اس قدر مشابہ دیکھتے ہیں تو اللہ کو بھی اتنی خوش ہوتی ہے کہ اس کو تو دیکھ کے مجھے اپنے محبوب یاد دیں چنانچہ صاحب اکرام سنت کی اتباہ اتنی کامل کرتے تھے کہ باہر سے آنے والے بندے کے لیے پہچاننا مشکل ہوتا تھا کہ نبی الاسلام کون ہے وہ آ کے پوچھتے تھے من منکم محمدہ تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اس لیے کہ سب کا لباس ان کی گفتار ان کی بات چیز ہر چیز ایک جیسی ہوتی تھی تو پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا اس لیے سنت نبی کشتی نوح کی مانے جائے جو کشتی نوح میں داخل ہو گیا سوار ہو گیا منجات پا گیا تو سنت نبی کیوئی یہی مثال ہے من رقبہ نجاح جو سنت کو اپنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل پریشانی سے نجات ستا فرما لیتے ہیں ہم کئی مرتبہ درزی کو نمونہ دکھاتے ہیں پہ یہ میری ریسکوٹ ہے اس کو اس کے مطابق بنا دو اور جب وہ بنا کے لاتے ہیں تو ہم اسے چیک کرتے ہیں کہ جو نمونہ دیا تھا اس کے بالکل مطابق ہے یا نہیں اللہ رنگلیزت نے بھی ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک نمونہ دکھا دیا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور ہمیں یہ بتا دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوطن حسنا کہ تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہیں اب تم اپنی زندگی کو ان کے نمونے کے مطابق بنا لوگے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور اگر کوتا ہی کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے صحابہ کرام سنت کی اتباع میں اتنے کامل تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر عزی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے ایک جگہ سواری روک لی اور اتر کر ایک درخت کے نیچے جا کر تھوڑی جر بیٹھے اور واپس آ کر پھر سفر شروع کر دیا تو ساتھی نے پوچھا کہ حضرت عزید آپ نے کیا کیا یا تو ضرورت ہوتی نا قضائے حاجت کی تو بندہ ٹائم بھی لگاتا ہے آپ بس اترے اور درخت کے نیچے جا کر بیٹھے اور آگے جائے گے کبھی مجھے قضائے حاجت کی ضرورت نہیں تھی لیکن ایک مرتبہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہا تھا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں ضرورت محسوس ہوئی تھی تو آپ سواری سے اترے تھے اور اس جگہ جا کر بیٹھے تھے فارغ ہوئے تھے پھر آگے چلے تھے تو میرا دل چاہا کہ میں بھی وہی عمل کروں جو میرے محبوب نے کیا میں نے تو سنت کے ساتھ مشابیت حاصل کر لیا ہے یعنی اس سنت تک وہ سنت کے ساتھ مشابیت حاصل کر لیتے تھے آپ کسی ماں کو کہیں کہ اپنے بیٹے کی تصویر کو پھار دو وہ کہیں کہ میں نہیں پھار دی میں چھپا دیتی ہوں میں اسے نہیں دیکھوں گی میں باہر نہیں نکالوں گی لیکن میں اسے پھار دی نہیں ہوں اچھا بھئی نہیں پھار دی تو اس کو آگ میں ڈال دو کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے بیٹے کی تصویر دو اور میں اسے آگ میں ڈال دوں ایک ماں اگر اپنے بیٹے کی تصویر کو آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرتی تو قیامت کے دن اللہ رب العزت ہوئی اس بندے کو جس کی ظاہری تصویر نبی علیہ السلام کے مطابق ہوگی اس کو آگ میں ڈالنا پسند نہیں فرمائیں گے اللہ بھی فرمائیں گے یہ میں نے محبوب کی تصویر بنا کر دنیا سے آیا ہے میں اس کو جہنم میں کیسے ڈالوں اللہ تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرمائیں گے چنانچہ سینہ صدیق اقویر لانو وہ سنت کی اتباہ میں بہت کام ملتے ہیں باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ ہمارے سلسل کے گزر گزرے ہیں ایک آدمی ان کی صحبت میں بیس سال رہا بعض کتابوں میں دس سال لکھا ہے بعض میں بیس سال تو بیس سال ان کے پاس رہا پھر ایک در کہنے لگا کہ حضرت مجھے اجازت دے میں واپس جاتا ہوں تو پوچھا بے کیوں جاتے ہو کہ جی میں تو آپ کی خدمت میں آیا تھا کہ میں رہوں گا تو آپ کی کوئی کرامات دیکھوں گا اور بیس سال میں میں نے تو کوئی کرامات ہی نہیں لیکھی اس لئے میں کہیں اور جاتا ہوں انہوں نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ ان بیس سالوں میں آپ نے مجھے کوئی کام سنت کے خلاف کرتے ہوئے دیکھا ہے اس نے کہا نہیں دیکھا فرمایا اس سے بڑی اور کرامت کیا ہو سکتی ہے کہ بیس سال میں ایک کام بھی سنت کے خلاف سے انہوں نے نہیں دیکھا اس لئے الاستقامت و فوق الکرامہ جو سنت کی اس پر استقامت ہوتی ہے وہ کرامتوں سے زیادہ بڑی کرامت ہوتی ہے اللہ تعالی جس منہ کو چاہتے ہیں اس کو سنت کی اتباہ کی توفیق ادا فرما رہتے ہیں حضرت مولانا قاسم الانواتر احمد اللہ علیہ جو بانی داروں دیوبن تھے تو ان کے خلاف انگریز نے گرفتاری کا حکم جاری کر دیا لوگوں نے کہا کہ حضرت اب آپ کہیں چھپ جائیں چونکہ آپ کے تو ورنٹ گرفتاری جاری ہو چکے حضرت ایک جگہ چھپ گئے تین دن کے بعد پھر مسجد میں لوگ انہوں نے کہا کہ حضرت انگریز آپ کی جان کے درپیہ ہے اور اسے جہاں موقع ملا گرفتار کرے گا فان سے لٹکا دے گا تو جان کا خطرہ ہے تو آپ چھپ جائیں فرمایا کہ میں نے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی پر نظر ڈالی تو مجھے غار سور میں تین دن کی روپوشی نظر آتی ہے میں تین دن روپوش رہا اب میں باہر آ گیا ہوں اگر فان سے بھی لٹکائیں تو میں لٹک جاؤں گا مگر عمل وہ کروں گا جو سنت کے مطابق ہوگا دالوں گے بند بن گیا تو درمیان سہن میں ایک باغیچہ سا بنایا گیا اس میں حضرت نانوٹی رحمت اللہ علیہ نے ایک پودا لگوایا اور پودے کی بڑی شکر ہوتی آتے جاتے مالی سے پوچھتے پی وہ پودا چل رہا ہے نا پانی دیا اس کا خیال رکھا اس کو خراب دی وہ کہتا ہے حضرت میں اس کا بہت خیال رکھتا ہوں مگر مسئلہ کیا ہے کہ پودے تو کئی لگے ہوئے ہیں آپ جب بھی آتے ہیں اسی کے بارے پوچھتے ہیں تو حضرت نانوٹی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ گلاب کا پودا ہے اور میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی رحمت اللہ علیہ السلام کے پسینے اتھر سے جو خشبو آتی تھی گلاب کی خشبو اس کے سب سے زیادہ قریب اور مشابہ تھی تو میں نے یہ گلاب کا پودا اس لیے لگوایا کہ اس کی خشبو کو سن کے مجھے نبی علیہ السلام کا مبارک پسینہ یاد آیا کرے گا حضرت مولانوح سین نے مدین احمد اللہ علیہ مدینہ تیوہ میں رہتے تھے اور حدیث کا درس دیتے تھے پھر وہاں سے واپس آگئے ہی لیا انہوں نے دالوں دیبند کے اندر ایک کی کر کا درخ لگوا دیا اب مالی بڑا حیران اتنی خوبصورت بلدگ اور سہن میں اتنی خوبصورت پودے لگے ہوئے فولوں والے اور اس کے دمیان کی کرتا درخت جس میں کانٹے کے سوا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے تو اس نے پوچھا کہ حضرت آپ آتے ہیں تو اسی درخت کو دیکھتے ہیں اور اسی کے بارے میں پوچھتے ہیں آخر اس کی کیا خاص ہو جائے تو عزت مدنی نے جواب دیا کہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے بیت رزوان جس طرف کے نہیں چلی تھی وہ کی کر کا درخت تھا تو میں نے دالوں دیوبند کے سہن میں کی کر کا درخت اس لیے لگوایا کہ اس طرف کو دیکھ کے مجھے اپنے آقا کے یاد آیا کریں اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے اقابلین کے دلوں میں نبی علیہ السلام کی کیسی محبت تھی اور وہ کیسے ایک ایک عمل کو ان کے طریقے پر کرنا پندل کرتے تھے آج ہم سمجھتے ہیں کہ سنت کی تباہ صرف ظاہر تک ہے کھانا پینا لباس سنت کے مطابق کر لیا اب ہم کامل بن گئے یہ باری خام خیالی ہے ہمارے مشایخ نے سنت کی تباہ کے سات درجے بتائے ہیں اور ہم تو ابھی پہلے درجے میں فیر رہے ہیں پوری زندگی پہلے درجے میں گزار رہے ہیں وہ فرماتے ہیں پہلا درجہ ہے ظاہری آمال سنت کے مطابق کرنا پانی سنت کے مطابق پینا کھانا سنت کے مطابق کھانا لباس سنت کے مطابق پہننا سواری پہ سوار ہونا تو ظاہر کے آمال کو سنت کے مطابق کرنا یہ پہلا درجہ ہے پھر اس کے بعد دوسرے درجہ یہ ہے کہ اپنی آدات اخلاق کو بھی سنت کے مطابق بنا لینا نبی علیہ السلام کے اندر جو افو درگزر تھی اس آدت کو اپنے اندر پیدا کر لینا جو حلم تھا بردباری تھی جو نبی علیہ السلام کے اندر خیرخواہی تھی ان اچھی آدات کو اپنے اندر پیدا کرنا اخلاقِ عظیمہ کو اپنے اندر پیدا کرنا یہ اتباع کا دوسرا درجہ ہے اور اتباع کا تیسر درجہ یہ ہے کہ انسان کے قلب کی کیفیات بھی بہی ہوں جو نبی علیہ السلام کی تھی نبی علیہ السلام کا قلبِ اثر جو تھا ہر وقت اللہ کے ساتھ متعلق رہتا تھا نبی علیہ السلام کا قلبِ مبارک اللہ کی یاد میں لگ رہتا تھا تو ہمارا دل بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں جڑا رہے غفلت نہ آئے دنیا کی محبت دل میں نہ آئے اللہ کی محبت سے دل نبریز ہو جائے یہ اتباع کا تیسر درجہ ہے اور اتباع کا چوتھا درجہ یہ ہے کہ ہمارا نفس جو امارہ ہے سرکش ہے وہ نفس مطمئنہ بن جائے یا ایتہن نفس المطمئنہ ارجعی الاربک راضیتم مرضیہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نفس مطمئنہ عطا فرما دے یہ چوتھتا درجہ ہے پھر پانچوہ درجہ اتباع کا یہ ہے کہ کمالات نبوت اکس ہمارے اندر آ جائے یعنی امتی نبیر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے کرتے اتنا کمال حاصل کر لے کہ جو نبوت کے کمالات تھے ان کا اکس اس بندے کے اندر پڑ جائے یہ اتباع کا پانچوہ درجہ ہے پھر اس سے بھی اونچا درجہ یہ ہے کہ کمالات اولوالعظم اس کو حاصل ہو جائیں جو اولوالعظم امبیاء کو اللہ نے کمالات عطا فرمائے تھے اور یہ ایسے نہیں حاصل ہوتے جتنا پہلے درجوں میں اتباع کامل ہوگی اس کامل اتباع کے وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو یہ کمالات اولوالعظم اتا فرمائیں گے ذالک الفضل من اللہ یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتے ہیں اتا فرما دیتے ہیں اور آٹھوں درجہ ساتوں درجہ یہ ہے کہ کمالات محبوبیت آ جائیں نبی علیہ السلام کے اندر جو محبوبیت کی شان تھی کہ وہ اللہ کے محبوب تھے وہ محبوبیت کی شان بھی بندے کے اندر پیدا ہو جائے یہ اتباع کا ساتھ اندر ہے اب سوچیے ہمیں پہنچنا کہاں ہے اور ہم زندگی کہاں گزارتے پھر رہے ہیں اس لیے اتباع سنت میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں سنت میں کمال عطا فرما دے سیدنا صدیق اقبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے سنت میں کمال عطا کیا تھا جو شان محبوبیت نبی علیہ السلام کے اندر تھی وہ اس صدیق اقبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنی چنانچہ ان کو مئیت کبرہ حاصل تھی ان اللہ معنا نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے تو آپ دیکھئے صدیق اقبر رضی اللہ کو اللہ کی ایسی مئیت حاصل تھی نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کو کامل اتباع حاصل تھی جب اللہ کی حبی علیہ السلام غار حرا سے گھر آئے تو خضیر الکبرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے اللہ کے حبی علیہ السلام آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میں کہیں ہلاک نہ ہو جاؤں تو خضیر الکبرہ نے جواب گیا اِنَّكَ الْعَتَسِلُ الرَّحْمِ آپ سے زیادہ حمی کرنے والی ہیں پانچ باتیں گنوائیں آپ مہمان نوازی کرتے ہیں آپ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کو کما کے دیتے ہیں اور آپ تو دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور خیر کے کاموں میں مدد کرتے ہیں پانچ صفات انہوں نے گنوائیں کہ آپ کے اندر یہ صفات ہیں لا یخذیک اللہ یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ آپ کو نسوا کر دے سینہ صدیق علانو نے ایک موقع پہ حب شہجز کرنے کا ارادہ کر لیا نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی تو وہ کہ صدیق علانو مکہ سے باہر نکلے کہ میں حب شہ جاتا ہوں راستے میں سرداران قریش میں سے ایک بندہ مل گیا انہیں کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو بتایا کہ بھئی یہاں کے لوگ ہم پہ ظلم کرتے ہیں تختی کرتے ہیں ہمیں یہاں رہنے نہیں دیتے تو میں نے سوچ گیا کہ میں حب شہجز چلا جاتا ہوں تو وہ کافت صدیق علانو کے بارے میں کہنے لگا ان نکلاتا سے لڑ رہے ہیں آپ نہیں جا سکتے آپ تو صلح رحمی کرنے والے ہیں آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں آپ تو کما کے دوسروں جو پانچ صفات خلیز القبرہ نے نبی علیہ السلام کی گنوائیں تھی وہی پانچ صفات ایک کافر نے صدیق علیہ السلام کی گنوائیں یہ ہے اتباع کامل تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے اور قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی اتباع کرنے والوں کی قطار میں شامل فرمائے چنانچہ ان کو ہر عمل میں نبی علیہ السلام کی اتباع نصیب ہوئی آپ دیکھئے کہ ایک ایسی بھی نماز تھی کہ جو دو رکعت صحابہ نے وہ کا صدیق علیہ السلام کے پیچھے پڑی اور باقی دو رکعت جو تھی وہ نبی علیہ السلام کے پیچھے پڑی اس میں بھی مئیت حاصل پھر دیکھئے کہ نبی علیہ السلام کی وفات مبارکہ تریسٹھ سال کی عمر میں دی اور صدیق علیہ السلام کی وفات بھی تریسٹھ سال کی عمر میں دی جب حجت کی تو نبی علیہ السلام کے پکڑے جانے پر کفار نے دو سا اوٹوں کا انعام متعین کیا اور دو سا اوٹوں کا انعام بھی ابو کا صدیق کے لئے متعین کیا کہ جو ابو بکر کو پکڑے گا اس کو دو سا اوٹ انعام میں دیے جائے گی ہر چیز میں ایک جیسے ملکل ایک جیسے اور اس سے آگے بڑھ کر دیکھئے کہ نبی علیہ السلام کے جس ہمیں اثر سے خوشبو آتی تھی ایسی خوشبو تھی کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہمیں پوچھنے نہیں پڑتا تھا ہم اس خوشبو کو سونگتے سونگتے اس جگہ پہ جا پہنچتے تھے جہاں نبی علیہ السلام موجود ہوتے تھے اور ابو کا صدیق رانو کے پسینے سے بھی اسی طرح خوشبو آتی تھی ہم اللہ نے روایت کرتے ہیں کہ کہ ابو بکر کے پسینے سے وہ خوشبو آتی تھی جو مشک کے اندر بھی خوشبو نہیں آتی اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی علیہ السلام کا جسم آتھر بھی جنت کی مٹی سے بنا تھا اور ابو کا صدیق کا جسم بھی اسی مٹی سے بنا تھا اور جنت کی مٹی میں خوشبو ہوتی ہے لہذا دونوں کی جسم سے وہ خوشبو آیا کرتی تھی اور پھر دیکھئے کہ اللہ نے وفات کے بعد دونوں کو جنت کے ٹکڑے میں اکٹھا کر دیا نبی علیہ السلام جہاں آرام فرما رہے ہیں وہ جنت کا ٹکڑا ہے اور صدیق اکبلانو جہاں آرام فرما رہے ہیں وہ بھی جنت کا ٹکڑا ہے تو زندگی میں بھی ایک اور اپنا پردہ فرمانے کے بعد بھی بلکل ایک جیسا مام ہے پھر نبی علیہ السلام کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی ایسی تھی جس کے اوپر بہت دنیاوی اعتبار سے غربت کے آثار رہے اور ان کو مشقت کی زندگی گزارنی پڑی سیدہ فاظمت وزارہ رضی اللہ عنہ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بہت فقیر منش انسان تھے پوری زندگی ان کو زکاة دینے کا موقع میسر نہ آیا کہ پیسے بچتے ہی نہیں تھے آتے تھے فوراً اللہ کے راتے میں صدقہ کر دیتے تھے اب ایک سال فالتو مال ہوگا تو زکاة ہوگی نا تو پوری زندگی زکاة دینے کا موقع نہیں آیا مال جمع نہیں کیا اور کوئی گھر میں خادم بھی نہیں تھا خادمہ بھی نہیں تھی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سارے کام گھر کے خود کرتی تھی فرماتی ہیں کہ چکی فیسنے کی وجہ سے ہاتھ پہ گٹے پڑ گئے تھے یہ اللہ کے محبوظم کی بیٹی ہیں نورِ نظریں گھر کا جھاڑو گھر کا کسالن ڈوٹی ہر کام خود کرتی تھی جس کی وجہ سے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے مشکت کی زندگی گزاری اور یہی حال صدی کے اقبلانو کا ہوا ہے ان کی بیٹی تھی اسما رضی اللہ عنہ جو سید آشری جی کرنہ کی بڑی بہن تھی ان کے اوپر بھی مشکت کی زندگی وہ زبیر رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی اور وہ بھی غریب انسان تھے تو پوری زندگی ان کو مشکت میں گزارنے پڑی جو نبی علیہ السلام کی بیٹی سید آفاد کو زادہ پر حالات آئے ہو وہو ویسے ہی حالات اسما رضی اللہ عنہ پر آئے پھر سید آفاد رضی اللہ عنہ کے بیٹے سیدہ حسین اللہ کے راستے میں شہید ہوئے اور ان کی شہادت ایک بہت بڑا عمل تھا اور اسما رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ وہ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہوئے اور ان کی شہادت بھی امت کے علماء نے لکھا کہ ایک بہت بڑا عمل تھا سیدہ حسین اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے ان کے خاندان کے ستر افراد پہلے شہید ہوئے تھے اور آخری وقت میں ان کی شہادت ہوئی تھی اور عبداللہ ابن زبیر لانہ کے ساتھ یہی ہوا کہ ان کے جتنے حامی تھے وہ پہلے شہید ہوئے اور آخر کے اوپر عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا گیا تو جو حالات نبی علیہ السلام پر آئے وہی صدیق اکبر پہ آئے جو سیدہ فاطمہ ظہر لانہ پر آئے وہی اسمار لانہ پر آئے جو سیدہ فاطمہ ظالہ کے بیٹے سیدہ حسین لانہ پر آئے وہی حالات حضرت اسمار کے بیٹے پر آئے اللہ نے اس اتباع کو ان کی نسلوں میں بھی جاری اور ساری فرما لیا حضرت مجد رسانی رہاں ایک بات فرماتے ہیں کہ جو بندہ سنت کی اتباع کرتا ہے اللہ اس کو چار منافع اطا فرما دیتا ہے پہلا نفع کہ سالحین کے دل میں اللہ اس کی محبت قدر فرما دیتے ہیں اور فساق کے دل میں اللہ اس کی حیبت ڈال دیتے ہیں روب ڈال دیتے ہیں اور اللہ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتے ہیں اور دین میں اللہ تعالیٰ اس کو پختلی اطا فرما دیتے ہیں یہ سنت کی تباع کی وہ برکت ہے جو آدمی کو نصیب ہوتی ہے چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم آج دلوں میں یہ نیت کریں کہ ہم ایک ایک عمل پر سنت کے مطابق کام کریں گے اور اپنی پوری زندگی کو سنت کے مطابق دھارے گے اگر ہم نے یہ عمل کر لیا تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر ہوگی اللہ ہمارے مسئلے بھی حل فرما دیں گے اور ہمیں دنیا میں بھی عزت کی زندگی دیں گے اور آخرت کی عزتیں تو ہیں ہی ان کے لیے جو سنت کی تباع کرنے والے ہوں بس اتنا ہے کہ قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے یہ ارز کریں گے تیرے محبوب کی یا رب شباحت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں اللہ ہمارے پاس تو ظاہر داری ہے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن بہرحال جو یہ ظاہر داری ہے اسی کو قبول کر کے اللہ ہم نقلی لوگوں کو بھی اصلی لوگوں کے سمرا اپنی رضا والا مقام عطا فرما دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين